کہ فتح ہے برکے موقع پر ایک جہودی اوراں زینب نات الحارد دوجہ اسلام مشکم نے ایک بکری کا گوشت بن کر تیار کیا اور اس کے اندر زہر ہلا دیا اور معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا کون سا حصہ پسند ہے جب معلوم پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت حاصل طور پر پسند ہے تو انہوں نے اس کے اندر زہر ہلا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لئے بید دیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکمہ موں میں رکھا تو اس کو دھوک دیا فرمایا اس کے اندر اس گوش نے مجھے اطلاع دیا ہے کہ اس کے اندر زیہر لا دیا گیا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کھایا اور ہم نے ساتھیوں کو بھی روک دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو بلایا تو اس نے ایک قرار کر لیا مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے پیچھے وہ یہودیوں کی سادش کام کر رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس عام میں ان یہودین کو بلایا تو انہوں نے اطراف کھا لیا پھر انہوں نے کہا ہم جاننا چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حقیقت میں سچے نبی ہوں گے تو ان کے مان کشف ہو جائے گی ورنہ ہم کو انجاز مل جائے گی اس کھانے کی مجلس میں ایک صحابی حضرہ براہ بن مغیرہ بھی شامل تھے انہوں نے ایک لکمہ کھا لیا اور اس کے بعد میں ان کو ظاہر کی تلخی محسوس ہونے لگی دیر بعد انہوں نے وہ لکمہ حلق سے اتار لیا اور اسے دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا